تو کعبہ آج تک قبلہ نہیں ہوتا نا دے وہ تو کعبہ آج تک قبلہ نہیں ہوتا بطوں کا گھر ہی رہ جاتا خدا خانہ نہیں ہوتا بطوں کا گھر ہی رہ جاتا خدا خانہ نہیں ہوتا اور قیامت تک قیامت تک بکارا جاتا یسرب دارے حزن و غم بغیر آمد کے ان کی وہ شفا خانہ نہیں ہوتا اور ایک تحفے کے طور پہ لے جائیے اس جلسے سے کہ فرشتے قبر میں مجھ سے نجانے پوچھتے کیا کیا مائک والے بھائی آواز کھو کم کر دیئے آواز کھولی فرشتے قبر میں مجھ سے نجانے پوچھتے کیا کیا اگر سرکار کا فوراں وہاں آنا نہیں ہوتا اگر سرکار کا فوراں وہاں آنا نہیں ہوتا اور رحمت رسول پاک کی ہر شئے پہ عام ہے رحمت رسول پاک کی ہر شئے پہ عام ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے حضرات بارشیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی لیکن بارش کے ہونے کا مزاج یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی مرتبہ بارش نہیں ہوتی بلکہ بارش کا مزاج یہ ہے کہ اگر سمستی پور میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ دربھنگا میں بارش ہو اگر دربھنگا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مظفر پور میں بارش ہو اگر مظفر پور میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ پٹنا میں بارش ہو اگر پٹنا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مغل سرائے میں بارش ہو اگر مغل سرائے میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ بنا رس میں بارش ہو اگر بنا رس میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ایلہ آباد میں بارش ہو اگر ایلہ آباد میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کانپور میں بارش ہو اگر کانپور میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ دہلی میں بارش ہو اگر دہلی میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ممبئی میں بارش ہو اگر ممبئی میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کلکاتا میں بارش ہو اگر کلکاتا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اڑیسا میں بارش ہو اگر اڑیسا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آدھرا میں بارش ہو اگر آدھرا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ کرناٹکا میں بارش ہو اگر کرناٹکا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ بنگال میں بارش ہو اگر بنگال میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ آسام میں بارش ہو اگر آسام میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ جھارکھنڈ میں بارش ہو اگر جھارکھنڈ میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ بیہار میں بارش ہو اگر بیہار میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ اتر پردیش میں بارش ہو اگر اتر پردیش میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ مہراشترا میں بارش ہو اگر مہراشترا میں بارش ہو رہی ہے تو ضروری نہیں کہ دنیا کے کونے کے ہونے میں بارش ہو تو جہاں بارش ہوتی ہے جہاں بارش کے قطرے گرتے ہیں اسی زمین کا سینہ سائراب ہوتا ہے اسی زمین کی تشنگی بچتی ہے اسی زمین پہ فصل اگتی ہے اسی زمین پہ ہریالیہ اگتی ہے اسی زمین پہ پیر پودے اگتے ہیں اسی زمین کی بے قراری دور ہوتی ہے اسی زمین کی پیاس بچتی ہے جہاں پارشے ہوتی ہیں اسی زمین کی سینہ سیراب ہوتا ہے جہاں پارشے ہوتی ہیں اسی زمین کو سکون ملتا ہے جہاں پارشے ہوتی ہیں اسی زمین کی پیاس بچتی ہے بلا تشبیح و تمثیل مجھے کہلے نے دو اللہ نے آسمان کا شامیانہ تان دیا زمین کا فرش بچھا دیا چاند و سورج کی لائٹ لگا دی ستاروں کی انجمن کو پیدا فرما دیا جب یہ دنیا سج گئی تو حضرت آدم نبی نا علیہ السلام و تسلیم سے انسانوں قیامت کا ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آس تک چل لہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا لیکن جب دنیا میں انسانوں کی کسرت ہوئی جب دنیا میں انسانوں کا استعمال ہوا جب دنیا میں انسان کسیر تعداد میں ہو گئے تو رب نے کہا میرے بندوں میری عبادت کرو میرے سامنے اپنی جبنی عبودیت کو جھکا دو میری فرما برداری کرو میرا کہنا مانو لیکن اللہ کے بندوں نے زمین پر چلتے رہے لیکن خدا کی عبادت نہیں کرتے خدا کی فرما برداری نہیں کرتے خدا کا کہنا نہیں مانو بلکہ ایک خدا واحد کی عبادت کے بجائے بے ساختہ بوتوں کے سامنے اپنی جبینی عبودیت کو جھکا دیا کوئی صورت کو خدا مان رہا ہے کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے کوئی ستاروں کی پوجہ کر رہا ہے کوئی پہاڑوں کی بلندی کو خدا مان کر اس کے سامنے جھکتا نظر آ رہا ہے کوئی درختوں کی لمبائی کو خدا مانتا ہے کوئی موجوں کی تغیانی کو خدا مانتا ہے کوئی سمندر کی سیلانی کو خدا مانتا ہے کوئی آگ کو پوچھ رہا ہے پتہ یہ چلا کوئی اپنے گھر میں پتھروں کو تراش کر خدا بنا کے رکھا ہے کوئی لکڑیوں کا خدا بنا کے رکھا ہے کوئی ایٹ کا خدا بنا کے رکھا ہے نتیجہ یہ ہے ہر گھر میں نکلی خدا ہر گھر میں نکلی معبود ہر گھر میں اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے معبود کو بنا کر رکھے یا اللہ کے بندے کھائے کھا رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا پی رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا زندگی رب نے دی زمین پہ چلتے ہیں یہ زمین رب نے بنایا ہے آسمان کے نیچے رہتے ہیں یہ آسمان رب نے بنایا ہے لیکن پوجا کر رہے ہیں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں چاند و سورج کی نتیجہ یہ ہے گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے پاپ پہ پاپ ہو رہا ہے خطہ پہ خطہ ہو رہی ہے غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے صوبہ دیکھو تو گناہ ہے دو پہل میں دیکھو تو پاپ ہے شام کو دیکھو تو غلطی ہے رات کو دیکھو تو غلطیاں ہیں زندگی کے ہر ہر شعبے میں غلطی ہی غلطی نظر آ رہی ہے جب بندوں کے گناہ بڑھ گئے جب انسانوں کا پاپ عروج پہ چلا گیا اور گناہوں کی گرمی سے گناہوں کی تپش سے گناہوں کی کسرت سے زمین کا سینہ چلنے لگا زمین کی پیاس بڑھنے لگی زمین کی بے قراری بڑھنے لگی زمین کا سکون چھن گیا زمین کا اتمنان چھن گیا زمین بے قرار ہو گئی اور بے قرار ہو کے کہتی ہے مولا یہ تیرے بندے تیرا دیا ہوا کھاتے تیرا دیا ہوا پیتے تیری بنائی زمین پہ چلتے ہیں تیرے بنائے ہوئے چاند و سورت سے روشنی حاصل کرتے ہیں تیرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتے ہیں لیکن تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں تیرے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں مولا ان کے گناہوں کی وجہ سے میرے سینے کی ہریالیہ ختم ہو رہی ہے میری پیاس بڑھ رہی ہے میری تشنگی میں اضافہ ہو رہا ہے پروردگار اب برداشت نہیں ہوگا توجہ ہے سمجھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اب برداشت نہیں ہوگا پروردگار کوئی بارش کا قطرہ بھیج دے کوئی بارش کا قطرہ بھیج دے جو برسے تو تو میرے سینے کو سیرابی کر سیراب کر سکے میں نے سینے پہ ہریالیا اگا سکے میری پیاس بجا سکے میری تشنگی بج جائے مولا کوئی بارش بھی اللہ نے زمین کی دعا کو قبول کیا اور کہا اور کہا آدم 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 تم جاؤ برسو نوح تم جاؤ برسو شیس تم جاؤ برسو زکریہ تم جاؤ برسو عبلیاس تم جاؤ برسو یاقوب تم جاؤ برسو عبراہم تم جاؤ برسو اسماعیل تم جاؤ برسو اسحاق تم جاؤ برسو یوسف تم جاؤ برسو موسیٰ تم جاؤ برسو عیسیٰ تم جاؤ برسو آدم آتے رہے برستے رہے نوہ آتے رہے برستے رہے شیس آتے رہے برستے رہے زکریہ آتے رہے برستے رہے علیاس آتے رہے برستے رہے عبراہیم آتے رہے برستے رہے اسماعیل آتے رہے برستے رہے یاخوب آتے رہے برستے رہے یوسف آتے رہے برستے رہے عساق آتے رہے برستے رہے موسیٰ آتے رہے برستے رہے عیسیٰ آتے رہے برستے رہے لیکن آدم آئے ایک علاقے پہ برستے چلے گئے نوہ آئے ایک خطے پہ برستے چلے گئے شیس آئے ایک زلہ پہ برستے چلے گئے یہیہ آئے ایک علاقے پہ برستے چلے گئے سلمان آئے ایک ذرے پہ برستے چلے گئے عبراہیم آئے ایک علاقے پہ برستے چلے گئے اسماعیل آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے موسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے عیسیٰ آئے ایک علاقے پہ برس کے چلے گئے تو زمین نے دعا کیا مولا ان بارش کے قطروں سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑھنے والا پروردگار کوئی ایسی بارش پھیز دے جو ایک بار پرسے تو کائی ناث سیناب ہو جائے نارے تکبیر نارے رسالت آمد حضور عظمت مصطفیٰ جشن عید بلاد النبی رحمت للعالمین کون فرن مولا ان بارش کے قطروں سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑھنے والا نہیں بجھگی میری پیاس نہیں اگیں گی ہریہ لیا نہیں خطب ہوں گی بے قراریاں مولا ایک بارش بھیج ایک رحمت کی بارش جو ایک بار برس جائے تو کائی ناث سہراب ہو جائے ادھر زمین کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی اسی درمیان میری نظر نے دیکھا میرے لال ذرا سا دل سے سن لو اپنے آقا کا مقام اپنے آقا کی عظمت کو سلام کرو رات کے سنتے میں کچھ لوگ ایک سہاگن کو لے کے کہیں جا رہے ہیں سہاگن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کی لالی اور مہدی لے بتا رہی ہے کہ چند روز ہوئے ہیں اس کی شادی کو میں نے کہا ظالموں سے ظالموں بولو کہاں لے کے چلے ہو رات کے سنتے میں اس دو شیزہ کو کہاں لے کے چلے ہو اس سہاگن کو ظالموں نے کہا یہ سہاگن نہیں ابھاگن ہے میں نے کہا سہاگن اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہاں تو کلالی اور مہدی بتا رہی ہے کہ چند روز ہوئے ہیں اس کی شادی کو یہ سہاگن ہے لیکن ظالموں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے لیکن یہ ابھاگن ہے میں نے کہا کیسے کہا کل اس کی شادی ہوئی آج اس کا شوہر مر گیا ہمارے معاشرے کا وصول یہ ہے اس کے سسرال آنے کے بعد اس کا شوہر مر جائے اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس کو ابھاگن سمجھا جاتا ہے اور اس کی صدا یہ ہے اس زمین پر اسے چلنے کا حق نہیں ہے اس دنیا میں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے ہمارے معاشرے کا وصول یہ ہے ایسی عورتوں کو دریا کے کنارے لے جا کر اس کے جسم میں آگ لگا کے اس کے وجود کو خاکستر کرنا پڑتا ہے اس کے وجود کو اس کے جسم کی راہ کو دریا کے پانی میں ملا دیا جاتا ہے اس لئے ہم لے کے چلیں ہیں اسے راستے رات کے تنہائی میں دریا کے کنارے لے جا کر اس کے جسم میں آگ لگا دیں گے اس کے جسم کی راہ کو دریا کے پانی میں ملا دیں گے میں نے کہا زالی مت ماری سوہاگن کو مت ماری سوہاگن کو مت ماری سوہاگن کو ارے موت 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 و حیات انسان کے خیار میں نہیں موت و حیات تو رب دیتا ہے زندگی پروردگار دیتا ہے موت پروردگار دیتا ہے اور موت نام ہی اس چیز کا ہے کہ موت آتی ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں موت آتی ہے تو بیویاں بھیوا ہو جاتی ہیں جب موت آتی ہے تو مکان سونے ہو جاتے ہیں جب موت آتی ہے تو رشتہ داروں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جب موت آتی ہے تو مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹنے لگتا ہے جب موت آتی ہے تو اپنے بے قرار ہو جایا کرتے ہیں جب موت آتی ہے تو غموں کی آدھی چلنے لگتی ہے جب موت آتی ہے تو ہر طرح مسئیبتوں سے انسان گھر جایا کرتا ہے موت موت تو خدا دیتا ہے مت مار اس سہاگن کو اس کی کوئی غلطی نہیں اس دو شیدہ کا کوئی قصور نہیں لیکن ظالموں نے کہا تھا جب تک اس کو ہم ماریں گے نہیں ہم چین سے رہ نہیں سکتے یہ ظالم لے گئے اسے دریا کے کنارے اس کے جسم میں آگ لگا دیا اور اس کے جسم کی رات کو دریا کے پانی میں ملا دیا اے مسلمانوں بولو جب اس دو شیدہ کی روح نکلی ہوگی تو اس نے اپنے مولا کو آواز دیا ہوگا کی نہیں آواز روح نکلی ہے دو شیدہ کی اور سیدھے حاضر ہوئی مولا کے دربار میں اور مولا سے کہتی ہے مولا تو نے عورتوں کو پیدا کیوں کیا تو نے عورتوں کو دنیا میں بھیجا کیوں اگر تو نے عورتوں کو بنایا تو بیواؤں کا مقام بتانے والا محسین انسانیت بھی بھیج دیا ہوتا محسین انسانیت بھی بھیج دیا ہوتا مولا میرا وجود تو ختم ہے لیکن پروردگار اب کوئی محسین بھیج اب کوئی رحمت بھیج اب کوئی مصطفیٰ بھیج اب کوئی دولارہ بھیج اب کوئی اچھا اب کوئی ایسا بھیج دے کہ جو آئے تو وہ بیواؤں کا مقام بتا دے تاکہ میں تو جل گئی میرے بعد کسی دو شیدہ کو جلایا نہ جائے میں تو جل گئی لیکن میرے بعد کسی بیواؤں کی عزت سے کھلوان نہ کیا جائے میں تو جل گئی لیکن میرے بعد کسی بیواؤں کی عزت کو سرے بازار لیلاب نہ کیا جائے ادھر دو شیدہ کی دعا باب ایجابس سے ٹکرائی اسی درمیان میری نظر نے دیکھا رات کے سناٹے میں ایک باپ اپنی بچی کو کہیں لے کے جا رہا ہے حالت اس کی یہ ہے اس کی ہاتھ میں قدال ہے پھاوڑا ہے میں نے کہا ظالم باپ سے اے باپ تو کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی بیٹی کو ارے بیٹیاں تو رات کے سناٹے میں اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ کے سویا کرتی ہیں اور جتنا سکون اسے ماں کے قدموں میں ملتا ہے باپ کیا گوش میں نہیں ملتا رات کے سناٹے میں تو اسے کہاں لے کے جا رہا ہے اور اس حانت میں لے کے جا رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں پھول کا پودا نہیں ہے بلکہ تیرے ہاتھ میں قدال ہے تیرے ہاتھ میں پھوڑا ہے تیرے ہاتھ میں خنجر ہے وہ ظالم باپ کہتا ہے اے سوال کرنے والے کیا تجھے پتا نہیں ہے ہمارے معاشرے کا وصول نہیں معلوم ہے میں نے کہا کیا وصول ہے تمہارے معاشرے کا کہا ہمارے معاشرے کا وصول یہ ہے کہ اگر بیٹیاں پیدا ہو تو ناگن بن کے ڈس لیا کرو اور بیٹا پیدا ہو تو دامن رحمت کی ہوا دیا کرو ہمارے معاشرے کا وصول یہ ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو گلا دوا کے ماں ڈالو اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دو اگر بیٹی پیدا ہو تو پھانسی پہ لٹکا دو اگر بیٹی پیدا ہو زمین کے نیچے دبا دو اس لیے کہ جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر والوں کو منہوس سمجھا جاتا ہے اور جس کے گھر بیٹا سمجھا جاتا ہے اس گھر والوں کو رحمت والا سمجھا جاتا ہے اس لیے ہم لے کے چلے ہیں بیٹی کو بیٹی کو بیٹی کو قبرستان مرکہ ظالم قبرستان لے جانے سے پہلے ذرا ماں کی ممتہ سے پوچھ لیا ہوتا ماں کے پیار سے پوچھ لیا ہوتا جس ماں نے اسے جنم دینے میں نجا نے کتنے جھٹکے بردارس کیے نجا نے کتنا درد بردارس کیا ذرا اس ماں سے پوچھ لیتا اس ماں کی ممتہ سے پوچھ لیتا میں نے کہا مت مار اس پھول سی بچی کو مت مار اس کا کوئی قصور نہیں ارے بیٹا ہو چاہے بیٹی یہ رب کی نعمتیں ہیں یہ اللہ جیسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے رب جیسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے کوئی خود سے بیٹا بن کے پیدا نہیں ہوتا یا کوئی خود سے بیٹی بن کے پیدا نہیں ہوتی رب جیسے بیٹا بدا دے رب جیسے بیٹی بنا دے مت مار اس بیٹی کو لیکن ظالم کہتا ہے نہیں جب تک ہم ماریں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں ظالم لے گے آپ نیننہی سی بچی کو قبرستان قبر کھوتا ہے اور قبر میں مٹی کے نیچے بیٹی کو دباتا چلا گیا اور بیٹی کی روح نکلی اور نکل کر رب کے درمار میں حاضری دے رہی ہے پروردگار تُو نے بیٹیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا بیٹیوں کو پیدا کیوں کیا اگر بیٹیوں کو تُو نے پیدا کیا تو بیٹیوں کو سینے سے لگانے والا باپ بھی پیدا کر دیا ہوتا بیٹیوں کو پیدا کیا تو بیٹیوں کو بیٹیوں کی عظمت کو اونچا کرنے والا میں بھی بھی بھیج دیا ہوتا اگر تُو نے بیٹیوں کو پیدا کیا تو بیٹیوں کو رحمت بنانے والا محسین انسانیت بھی بھیز دیا ہوتا مولا میں تو میں تو موت کے گھاٹ اتر گئی میرے ظالم باپ نے مجھے مٹے کے لیچے دبا دیا مولا لیکن اب بہت ہو گیا پروردگار یا تو تو بیٹی کو دنیا میں نہ بھیج یا پھر کوئی ایسا محسین بھیج جو بیٹی کو سینے سے لگا کر بیٹی کو رحمت بنا دے بیٹی کا مقام بتا دے بیٹی کی عظمت بتاوے بیٹی کا مرتبہ بتاوے تو اے مسلمانوں ادھر زمین کی دعا بابِ اجابت سے ٹکرائی ادھر دوشیزہ کی دعا بابِ اجابت سے ٹکرائی ادھر شہزادی کی دعا بابِ اجابت سے ٹکرائی تو کفر پر ایک دن مشیط کو جلالہ ہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوالہ ہی گیا اب میرے رب نے کہا محبوب اب تیری جلوہ گری کا وقت آ گیا ہے اب تیری تشریف آوری کا وقت آ گیا ہے اب تجھے آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہونا ہوگا اب تجھے آبداللہ کے گھر میں آنا ہوگا اب تجھے آبدالمطلیب کا پوتا بننا ہوگا اب تجھے آبداللہ کا لال بننا ہوگا اجاب میرا حبیب بارہ ربی علیوی کو پیر کے دن آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوا آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوا آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوا مصطفیٰ ایسے برسے ایسے برسے کہ مکہ میں رسول پرس رہے ہیں تو مدینہ سہلاب ہو رہا ہے عرم میں پرس رہے ہیں تو کائنہ سیراب ہو رہی ہے نعرے تکریر نعرے رسالت مقام مصطفی رفعات مصطفی علماء اہل سنت حضرت علماء زیادہ دین صاحب قبضہ رزم مصطفی اتنا برسے ذرا زور سے نبی ایسے برسے کہ اب کسی بارش کے قطرے کی ضرورت نہیں ہے اب کسی بارش کی ضرورت نہیں مصطفی برسے مکہ میں اور وہ رحمت کے قطرے پوری دنیا میں پھیل گئے آج بھی زمانہ سیراب ہو رہا ہے اور جب تک دنیا رہے گی مصطفی کی رحمت سے دنیا سیراب ہوتی رہے نبی پیدا ہوئے گھبرانی رہے ہیں آپ اب تھوڑی سی سستی میری دور ہوئی ہے اب آپ چستی دکھلائیے تو دس منٹ پندرہ منٹ اور تقریر کر دوں اس لیے کہ جیڑھ بچ چکے ہیں ربول دیجئے بات فن میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے مصطفی پیدا ہوئے نبی آمنہ کے گود میں آئے ہیں دادا حضرت عبد المطلب کعبے کا تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے دیکھا کہ کعبہ آمنہ کے گھر کی طرف جھگ گیا حضرت عبد المطلب کو بڑا تاجب ہوا کہ نہ آدھی آئی نہ توفان اور آج تک کعبہ جھکا نہیں تھا آج کیوں ٹیڑھا ہو گیا آج کیوں جھگ گیا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کعبہ زمانہ تیرے سامنے جھکتا ہے تو کس کے سامنے جھگا ہے تو کعبہ زبانِ حال سے کہتا ہے اے سردارِ مکہ دنیا میرے سامنے اس لیے جھکتی ہے کہ میں زمانے کا قبلہ ہوں اور مجھے آج تک کسی نے جھکتا نہیں دیکھا کہ میرا قبلہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا لیکن آج میں جھکا اس لیے کہ آمنہ کی گودھ میں محمد الرسول اللہ کی صورت میں کعبہ کا کعبہ تشریف لا چکا ہے اس لیے کعبہ اپنے کعبہ کو جھک کے سلام کرنا اور جب اسی پیار کو اسی محبت کو اسی دل لگی کو اسی علفت کو اسی محبت کو اسی رشتے کو برائیلی کے احمد رضا نے دیکھا تو پکار اٹھے ہاجیوں ہاؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو اور غور سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ میرے آقا کو جھک کے سلام کرتا اور آج کچھ چوغت البخارہ لوگ جن کے دماغ کے سارے اسکرو بھیلے پڑ گئے وہ کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو مدینہ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہ جائیں مدینہ ہماری زندگی مدینہ ہمارا سب کچھ مدینہ پھر ہم نہ جائیں گے تو کون جائے گا مدینہ اور جس کا کوئی ہوتا ہے جہاں وہی جاتا ہے وہاں تمہارا کون ہے مدینہ میں کہ تُو جائے گا ہمارا سب کچھ ہے مدینہ ہماری عزت ہمارا ہماری زندگی ہماری بندگی ہمارے آقا ہمارے سکار ہمارے محبوب ہمارے ہماری جنت سب کچھ مدینہ پھر ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا اس لیے کہ جب تک مدینہ نہیں جائیں گے رب کے مکہ کی حاضری بھی قبول نہیں ہے حضرات آقا پیدا ہوئے اسی پر ہم بات اپنی کر لیتے ہیں تھوڑے وقت کم ہے اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں جب سرکار اپنی امی جان کے بطن پاک میں تھے تو حضرت آمنہ کی حالت یہ تھی کہ حضرت آمنہ جہاں جاتی جس خر میں جاتی جس محلے میں جاتی جس برامدے پہ جاتی جس آگن میں جاتی جہاں بڑھتی وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی ہے بلکہ اخیر میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ آمنہ کے گھر کے پیچھے سے جو راستہ تھا اس راستے سے گزرتا تو گزرنے والا بھی خوشبودار ہو جاتا اب پورے مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سردار مکہ کی بہو آمنہ کتنی تیز خوشبو لگاتی ہے کہ جہاں جہاں جاتی ہے وہ علاقہ خوشبودار ہو جاتا ہے اور خوشبو ایسی جو کسی بازار میں نہ ملے کسی مارکٹ میں نہ ملے کسی اتار کے پاس نہ ملے کسی دکان میں دستیعہ بنائی اب لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے شکایت کی اے سردار مکہ اس لیے کہ اُس زمانے میں عورتوں کے لیے مکہ میں خوشبو لگانا یہ ایپس آئپس سمجھا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اور آج بھی ہم اپنی گھر کی عورتوں کو منع کرتے ہیں ہاں کہ خوشبو مت لگاؤ خوشبودار تیر مت لگاؤ اس لیے کہ اس سے ان کا نقصان ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اور ایسے بھی عورتوں کو ایسی خوشبو لگانا جس جو خوشبو کسی غیر محرم تک پہنچ جائے وہ جائز ہے بھی نہیں شرعان ہاں تو خوشبو لگانا بھی نہیں چاہیے اس زمانے میں بھی یہ تھا اب لوگوں نے جب شکایت کی سردار مکہ کیا بات ہے آپ کی بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جو کسی بازار میں دستیاب نہیں ہے منع کیجئے جو راستر سے چلتا ہے اسے بھی خوشبو کا حساس ہوتا ہے حضرت عبد المطلب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں اہلیہ ذرا سا اپنی بہو سے پوچھو کہ کون سے خوشبو لگاتی ہے پورے مکہ میں یہ ہنگامہ ہے پورے مکہ میں یہ شور ہے لوگ جگہ جگہ تذکرہ کر رہے ہیں اور کسی بازار میں وہ خوشبو دستیاب نہیں ہے کون سے خوشبو ہے حضرت عبد المطلب کی اہلیہ کہتی ہیں میری حمد نہیں ہے میری حمد نہیں ہے کہ اپنی بہو سے پوچھ سکوں سردار مکہ آپ خود پوچھ لیجئے آپ خود سوال کر لیجئے حضرت عبدالمتالف سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی آمنہ بی بی آمنہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ہر طرف ذکر ہو رہا ہے کہ آمنہ بہت تیز خوشبو لگاتی ہے اے آمنہ بتاؤ تم کون سے خوشبو لگاتی ہو آخر ایسی خوشبو لگانے کی ضرورت کیا ہے جس سے علاقہ خوشبو دار ہو جائے حضرت عامنہ کہتی ہے اے سردار مکہ قسم ہے اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے میں نے زندگی میں آز تک خوشبو لگایا ہی نہیں حضرت بول دیجئے آز تک خوشبو لگایا نہیں حضرت عبدالمتالیب کہتے ہیں پھر یہ خوشبو کہاں سے یہ تذکرہ کہاں سے یہ ذکر کہاں سے یہ خوشبو کہاں سے پھیل لئی ہے حضرت عامنہ کہتی ہے اے عبدالمتالیب یہ میرا کمال نہیں یا کسی خوشبو کا کمال نہیں ہے یہ اس بچے کا کمال ہے جو میرے پیٹ میں پل لائے اے سردار مکہ جب سے آپ کا پوتا میرے پیٹ میں آیا ہے میری حالت یہ میں جہاں بیٹھتی ہوں وہ جگہ خوشبو دار ہو جائی ہے میں گھر میں رہتی ہوں تو گھر خوشبو دار ہو جاتا ہے میں برامدے میں رہتی ہوں تو برامدہ خوشبو دار ہو جاتا ہے میں آگن میں رہتی ہوں تو آگن خوشبو دار ہو جاتا ہے میں راستے سے چلتی ہوں تو راستہ خوشبودار ہو جاتا ہے میں محلے سے چلتی ہوں تو محلہ خوشبودار ہو جاتا ہے آئی عبد المطلیب یہ کمال میرا نہیں یہ اس بچے کا ہے جو میرے پیٹ میں پلہا ہے اب بولو جو بچہ ماں کے پیٹ میں زمانے کو خوشبودار کر رہا ہے جو بچہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے ایسی خوشبودار بکھے رہا ہو وہ بچہ جب دنیا میں آیا ہوگا تو اس کی خوشبودار کہاں کہاں نہیں پہلی ہوگی اس لیے تو مصطفیٰ مکہ میں پیدا ہوئے زمانہ روشن ہو گیا جب آپ بول دیجئے دیکھئے میں وہ مولوی ہوں کہ میں آنکھ بند کر کے زبردستی تقریح نہیں کرتا جب تک آپ سنیں گے تب ہی تک تقریح ہوگی جہاں دیکھوں گا کہ آپ کا معاملہ تھوڑا سا گڑڑا رہا ہے تو پھر وہیں پر اسٹیشن ہم خود بنا لیتے ہیں اسٹیشن لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم زادت تباہ کر کے تقریح نہیں کرتے کہ کوئی رہے چاہے نہ رہے چاہے کرسی ہی سے ہی کرسی کو تقریح ہم سناویں اس لیے کہ بڑی محنت سے تقریح کی جاتی ہے اور ہم اپنی تقریحوں میں یہ وقت خراب کرنے والے جملے نہیں بولتے کہ آپ کا وقت خراب ہو یا تو اپنے آقا کا ہم ذکر کرتے ہیں یا مصطفیٰ کا پیغام نبی کے غلاموں تک پہنچا دیتے ہیں آپ گھبرار ہیں صحیح بولیے سن رہے ہیں آپ تو سنوے کیجئے گا ذرا بولیئے محبت سے یا رسول اللہ مصطفیٰ پیدا ہوئے میں پیدائش رسول پر ہی بات کرنوں آج مقصود بابو آپ کو بھی نید آ رہی ہے ستا رہی ہے تھوڑی سی نہیں نہیں یہ انسانی تقاضی ہے ضائع بات ہے کہ لگاتار جگنے کے بعد تو اب ہم ہو چاہے آپ ہو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ غوث آزم کی طرح ہم لو چالیس سال تک بگر سوئے اپنی زندگی گزار لیں گے سمجھ رہا ہے نا ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے یہی جگ جا رہے ہیں یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کے اس کے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں تو پیدائش پر ذکر کر لیں کچھ لوگ جو ہیں دنیا میں نام تو ہم نہیں لیں گے وہ ایک سوال کرتے ہیں بلکہ سوال کیا کرتے ہیں وہ اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں بھولے بھالے لوگوں کے سامنے کیا ہے عقیدہ ان کا کہ نبی معذلہ ہماری طرح ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں ملوم ہے دیکھو جی نبی بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے سمجھئے کہتے کیا ہیں نبی بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے نبی کو بھی عورت نے جنم دیا ہمیں بھی عورت نے جنم دیا تو ہم نبی کی طرح ہوگئے بھولے بھالے کم پڑھے لکھے لوگ اس کے دامیں فریب میں آ کر اپنا ایمان خراب کر جاتا ہے یار صحیح بول لیا نبی بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے نبی کو بھی عورت نے جنم دیا ہمیں بھی عورت نے جنم دیا تو صحیح میں ہم نبی کی طرح ہوگئے اب اس کا معاملہ حل کرنا ہے نا یاد ہے یاد ہے آپ کا کام انشاءاللہ یاد ہے ہے نا اب جب یہ سوال کرے گا تو ٹھوکنا پڑے گا کی نہیں ٹھوکائی ضروری ہے تو آؤ ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں جن کے پیٹ میں مصطفیٰ رہے ہیں ہم دوسرے سے نہیں پوچھیں گے نہ ہم غوث آزم سے پوچھیں گے نہ غریب نواز سے پوچھیں گے نہ امام احمد رضا سے پوچھیں گے نہ تاجو شریعہ سے پوچھیں گے نہ کسی برائلی کے مولانا سے پوچھیں گے ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں جو امی جان ہے مصطفیٰ جانے رحمت کی اور جن کے پیٹ میں مصطفیٰ رہے آئیے انہی سے پوچھتے ہیں اے حضرت آمنہ نبی کی امی جان کچھ بکلول قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی پیدا ہوئے ہم بھی پیدا ہوئے نبی بھی ماں کے پیٹ میں رہے ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے نبی کو بھی عورت نے جنم دیا ہمیں بھی عورت نے جنم دیا تو ہم نبی کی طرح اب آپ ہی بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا آمنہ کہتی ہے میں دیتی ہوں نہ جواب میں دیتی ہوں جواب حضرت آمنہ کہتی ہے کیا کہا نبی ہماری طرح اس لیے کہ ہم بھی پیدا ہوئے نبی بھی پیدا ہوئے نبی کو بھی ماں نے پیٹ میں رکھا ہمیں بھی ماں نے پیٹ میں رکھا نبی کو عورت نے جنم دیا ہمیں بھی عورت نے جنم دیا اس لیے ہم نبی کی طرح ہوگئے آمنہ کہتی ہے ظالم جب تُو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کی حالت کیا تھی کبھی تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی کبھی تیری ماں کا جیمت لایا کبھی تیری ماں کا دل گھبرایا کبھی تیری ماں کی طبیعت خراب ہوئی کبھی تیری ماں کو کھانا اچھا نہیں لگا کبھی طبیعت بوجھل ہو گئی تو تیری ماں نے کبھی سمسکیپور کے ڈاکٹر سے دوا لیا کبھی دربھنگا کے ڈاکٹر سے دوا لیا کبھی کھٹے اچار کھائی کبھی املی کھائی تاکہ معاملہ ٹھٹ پیٹ رہے اور تب یہ ٹھٹ رہے یہ تیری ماں کا حال تھا ظالم جب تُو اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تو تیری ماں کو الٹیاں لگ گئی لیکن سون جب میرا لال میرا نورِ نظر میرا لختِ جگار میرے دل کا ٹکڑا میرے آنکھوں کا چائن میرے دل کا سرور جب میرے پیٹ میں آیا اور جتنے دن میرے پیٹ میں رہا اس درمیان کھانا کھا کر اگر دھکار بھی آتی تھی تو اس دھکار سے مشک و عمبر کی خوشت ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مقامِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ حضرتِ اللہ مازِ عودین صاحب قبلہ رزعی اس دھکار سے اس دھکار سے مشک و عمبر کی خوشبو آتی تھی آمنہ کہتی ہے ظالم سن جب تُو پیدا ہوا تھا تو خون نکلا تھا مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے تو نور نکلا تھا کہیں خون والا بھی نور والے کے برابر ہو سکتا ہے یہ مو مسور کی دال اب آگے سنو اب ہمارے لئے خوشخبری ہے حضرتِ آمنہ کہتی ہے اے میرے لال کے دیوانوں میرے لال کے چاہنے والوں میرے لال کے ماننے والوں میرے لال کے نام پر اپنی جان قربان کرنے والوں عاشقوں بتا دوں بتا دوں تیرا آقا جب پیدا ہوا تو کیسا تھا ذرا زور سے تیرے نبی جب پیدا ہوئے تو کیسے تھے تیرے سرکار جب پیدا ہوئے تو کیسے تھے تیرے مولا جب پیدا ہوئے تو کیسے تھے اے حضرتِ سیدہ آمنہ بتا دیجئے حضرتِ آمنہ کہتی ہے بتا دوں ہاں بتا دیجئے حضرتِ آمنہ کہتی ہے سنو بتاتی ہوں لَمَّا وَدَعْتُ وَلَدِي مُحَمَّدَا جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا وَدَاتَهُ مَكْهُولًا مَدْهُونًا مُتَيِّبًا مَسْرُورًا مَخْتُونًا سَاجَدًا لِلَّهُ وَرَافِيًا يَدَيَّا الْسَمَا اے دنیا میں بسنے والا انسان جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا اور جنم دینے کے بعد میں نے آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے میں نے بال دیکھا تو تیل ملے تھے میں نے جسم دیکھا تو عطر لگے تھے میں نے ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے میں نے ناب دیکھا تو کٹی ہوئی تھی مصطفیٰ ختمہ شدہ پیدا ہوئے تھے اور میں نے سر دیکھا تو سر سجدے میں جھک رہا تھا اور میں نے ہاتھ دیکھا تو دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا ہے دنیا میں کوئی بچہ جو ایسے پیدا ہوا جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو جنم دیا آنکھیں دیکھی تو سرمے لگے تھے بال دیکھا تو تیل لگے تھے جسم دیکھا تو اتر ملے ہوئے تھے مسروراں ہونٹ دیکھا تو مسکرا رہے تھے مختوناں نبی ختمہ شدہ پیدا ہوئے تھے سر دیکھا تو رب کو سجدہ کر رہا تھا اور دونوں ہاتھ دیکھا تو آسمان کی طرف اٹھ کر امت کی بخشیز کی دعائیں مائے رہے یہ مصطفیٰ کی عظمت اب میری نگاہوں میں اس لئے تو ہم کہتے ہیں نا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی ارے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایک بار پڑھ دیئے ایک بار مل کے پڑھ دیجئے اعلان ہوگا اور اقرار بھی ہوگا ایمان تعدہ ہوگا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اس کو پڑھنا ہے ایک بار پڑھ دیئے اس میں شامل ہو جائیے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سرما لگا کے تیل لگا کے اتن لگا کے کیوں بھیجا ماں تو تھی ہی لگانے والے کیوں بھیجا یہ سوال ہوتا ہے نا ذرا سن لیجیے ذرا محبت سے سنا دیں اچھا یہ بتائیے بچے پہلے بھی پیدا ہوتے تھے آج بھی پیدا ہو رہا ہے آپ لوگ کے ہاں بچے پیدا ہوتے گے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا بچے پیدا ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے تو پہلے اکثر بچے گھروں میں پیدا ہوتے تھے اس لیے کیا اس پتالوں کی کسرت نہیں تھی ڈاکٹرز اور نرسوں کا احتمام نہیں تھا اس لیے گاؤں محلے کی دائیاں اس کام کو انجام دیتی تھے لیکن اب چونکہ اسپتالوں کی کسرت ہو گئی ہسپٹل کھل گئے ڈاکٹر کی کسرت ہو گئی نرسیں بڑھ گئیں اس لیے اب بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں ہاں تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے جب اسپتالوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ نرس جو ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھ میں یہاں تک دستانے پہنتی ہیں اور دستانے پہن کر بچے کو اس دستانے پر لیتی ہیں ذرا اس سے پوچھئے کہ اچھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ دستانہ کیوں پہن رکھا ہے تو وہ نرسے کہیں گے آپ کو معلوم نہیں ہے اس بچے کے جسم پہ گندگی ہے خون ہے رتوبت ہے پیپ ہے اگر دستانہ پہن کے نہ لیں تو جراسیم لگنے کا خطرہ ہے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے اسی لیے دستانہ پہن کے بچے کو لیتے ہیں تو تاکہ بیماریہ نہ لگنے پائے اسی طریقے سے جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوئے تو مکہ کی کچھ عورتیں مکہ کی کچھ دائیاں مکہ کی کچھ عورتیں حضرت عامنا کے پاس موجود تھی جب آقا پیدا ہوئے تو ان عورتوں نے چاہا عام بچے کی طرح اس بچے کو لے کر نہ لیا جائے دھولایا جائے آنکھوں میں سرما لگایا جائے یہ کرنا چاہتی تھی کہ غیب سے آواز آئی اے مکہ کی عورتوں خبردار خبردار یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اسے صاف کرنے کی ضرورت نہیں اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ بچہ دنیا میں پاک پاک ہونے نہیں گیا ہے بلکہ زمانے کو پاک کرنے گیا ہے زمانے کو پاک کرنے گیا ہے اب سنو اگر مکہ کی عورتیں ساتھ افت کر کے نبی کریم کے آنکھوں میں سرما لگا دیتی تو آج کل کا یہ مولوی چھے کم تیس آواز چلا چلا کے کہتا دیکھو جی دیکھو جی دیکھو جی مصطفیٰ جانے رحمت کے حسن میں کچھ کمی رہ گئی تھی مکہ کی عورتوں نے مکہ کی عورتوں نے سرما لگا کر اس کمی کو پوری کر دیا رب نے کہا ظالموں ہم تمہیں کہنے کا موقع ہی نہیں دیں گے ہم تمہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیں گے اس لیے کہ محبوب ہمارا ہے سرما تم لگائے ہوگی محبوب ہمارا ہے دیل تم لگاؤ گی محبوب ہمارا ہے ادھر تم لگاؤ گی ہم خود ہی اپنے حبیب کو ایسے سوار کے بھیج رہے ہیں ایسے سجا کے بھیج رہے ہیں کہ میرا حبیب کسی کے سوارنے کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات میرے حبیب کے در کے محتاج ہیں شک بے شک حق ہے مصطفیٰ کو اللہ نے سجا سوار کر دنیا میں بھیجا ایسے حسین خوبصورت حسن و جمال کے پیکر رب کا ایسا دلکش شاہکار کہ جیسا رب نے نہ پہلے بنایا نہ پھر کبھی بنائے گا اس آقا کے تعلق سے یہ خبیص لوگ کہتے جلوس کہے نکالتا ہے ملاد کہے کرتا ہے جھنڈا کہے لگاتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے ارے ظالم تو کیا سمجھتا ہے لکھا نہیں ہے سن سن تجھے نظر نہیں آتا ہم گلاموں کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے ملاد کرتے رہو جلوس نکالتے رہو جھنڈا لگاتے رہو لنگر لٹاتے رہو نبی کا ذکر کرتے رہو یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے اس لئے ہم کر رہے ہیں اس لئے نہ ہم کر رہے ہیں اب کرتے ہم ہے تکلیف انہیں ہوتی ہے پتہ نہیں اب بتاؤ یہ کہتے ہیں چراغا کیوں کرتے ہیں ارے جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کو روشن کر دیا زمین کا فرس آسمان کا شامیانہ چاند و سورج کی لائٹ ستاروں کی انجمن اس دنیا کو سجا دیا مولانے وہ مصطفیہ جن کے صدقے میں یہ ہمیں عزت ملی یہ مقام ملا یہ مرتبہ ملا یہ عظمت ملی کہ ہم سے پہلے کوئی نبی کا کوئی امتی جنت میں نہیں جائے گا بتاؤ جن کے صدقے میں اتنا کچھ ملا ہمیں کیا ہم اس نبی کے نام کا چراغا نہ کریں ارے آسمان سے ستارے توڑ کر بھی مصطفیہ کے نام پر چراغا کرو پھر بھی کم ہے سمجھ رہے ہیں اس لیے چراغا ہوگا ایک آخری بات ایک آخری بات دو منٹ ٹھیک ہے اس کے بعد جو باقی بچیں گی باتیں پھر کبھی زندگی سلامت رہی اور آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ آگئے اس لیے کہ ظاہر بات ہے وقت چاہیے تقریر کے لیے ایک اطراز جو عام طور پر کیا جاتا ہے اس کا جواب سونی کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بارہ ربیل اول کو نبی پیدا ہوئے تم خوشی مناتے ہو اب بارہ ہی ربیل اول کو تو وسال بھی ہوا تو غم بھی مناو تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ بارہ ربیل اول کو مصطفیٰ پیدا ہوئے یہ ثابت ہے اب بارہ ہی ربیل اول کو نبی کا وسال ہوا یہ ثابت ہی نہیں ہے بارہ ربیل اول کو نبی کا وسال ثابت ہی نہیں ہے ہم غم مناوے کیوں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ نہیں بارہ ربیل اول کو ویسال ہوا ہی ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے مان ہی لیں تو کسی کے موت کا غم کتنے دن تک منا جاتا ہے تین دن کتنے دن تین دن صرف بیوی اپنے شوہر کے انتقال پر چار مہینہ دس دن سوگ منای گی باقی سب کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائد نہیں ہے مصطفیٰ کے ویسال کو تو پندرہ سو برس ہو گئے ہم ابھی کیوں سوگ منائیں تیسرا جواب سوگ وہ منائے جس کا نبی مر گیا میرے مصطفیٰ تو کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے پھر ہم سوگ کیوں منائے اور ایک بہت خوبصورت جواب کہ اگر ایک ہی دیٹ میں پیدائش اور موت دونوں جمع ہو جائے تو پیدائش پہ خوشی موت پہ غم تو اگر ایک ہی تاریخ میں پیدائش اور موت دونوں جمع ہو جائے تو ایسی صورت میں موت کا غم نہیں پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے بول دیجئے وہ کئی سے وہ سن لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعہ کو بولیے پیدا ہوئے جمعہ کو اور وسال بھی ہوا جمعہ کو حضرت آدم جو سب کے باپ ہیں پیدا بھی ہوئے جمعہ کو وسال بھی ہوا جمعہ کو اللہ اللہ وسال بھی ہوا جمعہ کو اور نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں جمعہ ہفتے کی عید ہے اس لیے کہ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے یہ نہیں کہا اے میرے غلاموں آدم کے وسال کا غم مناؤ بلکہ یہ کہا آدم کی پیدائش کی خوشی مناؤ آدم پیدا ہوئے تھے جمعہ کو اس لیے مصطفیٰ نے کہا مسلمانوں جمعہ کے دن جمعہ کو ہفتے کی عید بنایا نبی نے جمعہ ہفتے کی عید ہے تو بولو آدم جس دن پیدا ہو اس دن کو نبی نے عید کہا تو جن کے صدقے میں آدم پیدا ہوئے جس دن وہ مصطفیٰ پیدا ہوئے وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہوگا وہ دن خوشی کا دن کیسے نہیں ہو میں تو کہتا ہوں ساری عید ایک طرف عید ملاد النبی ایک طرف اس لیے کہ عید ملاد النبی نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا یہ ساری عید جو ہیں یہ عید ملاد النبی کا صدقہ ہے اب پلٹ جائیے نبی ایسے برسے کہ کائنات سیرا ہو گئی مصطفیٰ کی عمر بڑھتی رہی آقا پچیس سال کے ہوئے آقا پچیس سال کے ہوئے تو آقا نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا جب خدیجہ سے نکاح فرمایا ان بیواؤں کی روحوں نے آواز دیا تھا ظالموں میں نے کہا تھا نا تمہارا ظلم آتھ تک چل لہا ہے کل نہیں چلنے والا ہے دیکھو بیواؤں کا مقام بتانے والے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں بیواؤں کا مقام بتانے والے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اب حضرت خدیجہ کے بطن پاک سے حضرت خاتون جنت پیدا ہوئی حضرت فاطمہ دنیا میں آئی آقا نے فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اے نوگو میں نور ہوں فاطمہ میری تنویر ہے میں قرآن ہوں فاطمہ میری تفسیر ہے اور میرے آقا نے فرمایا اے لوگو مکہ والو جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کو زہمت نہ سمجھنا بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اللہ اس گھر میں رحمت نازل فرماتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مصطفیٰ جانے رحمت کی رحمت کا حصہ عنایت فرمائے ہم سب کو بھی